گوڈ مارننگ سٹوڈنٹس تو تھرٹین پوائنٹ ون ایکسسائز ہم نے کر لی اب تھرٹین پوائنٹ ٹو کے کل ہاف قیشنز کیے تھے آج ہم کریں گے قیشن نمبر فور اوکے قیشن نمبر فائیو تو پہلے دیکھیں قیشن نمبر فور صرف ایک آئیڈنٹیٹی ای سکیئر مائنس بی سکیئر بار بار اسی کا یوز میکسیمم ہے جو آپ کو سمجھ میں کام آتی تھی لیکن مجھے لگتا ہے اب اگلی ایکسسائز کر کے جو ہم نے کل کیا اب آپ کو کلیر ہے کیونکہ اب ہم نے اس ایکسس اس قیشن میں اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جانا ہے لائک یہ فرس قیشن دیکھئے ای ریس ٹو پاور فور مائنس بی ریس ٹو پاور فور جب بھی پاور فور ہو تو میں نے آپ کو سمجھایا وہ ای سکیئر کا سکیئر بنے گا پیچھے بھی ہم نے ایک قیشن کیا نا تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ای سکیئر کا ہول سکیئر مائنس بی سکیئر کا ہول سکیئر ٹھیک ہے اب ای سکیئر کو اندر والے ٹرم کو ہم پورا ای مان لیں اور بی سکیئر کو پورا بی مان لیں تو یہ بن گیا ہمارا ای سکیئر مائنس بی سکیئر کیونکہ ایڈنٹیٹی ہمارے پاس بیٹا فور والی کوئی نہیں ہے ہم نے سکیئر والی ہی ایڈنٹیٹیز لگا لیا بائی یوزنگ آئیڈنٹی میں نے ایک کوشش میں لکھ دیا ہم ہر کوشش میں نہیں لکھ پائیں گے کیونکہ یہاں پہ آئیڈنٹیٹیز میکسیمم ٹو ٹو ٹائمز یوز کی گئی ہیں جب بھی پاور فور ہوتی ہے ہم سکوئر سکوئر کریں گے تو ہی ہم پہنچیں گے نا سنگل تک ٹھیک ہے میں کیا کہہ رہی ہوں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنا وہ سمجھتا بائے گی یدی آپ میری ایک ایک بات کو دھیان سے سنو گے اور دیکھو گے کیا کیا ہے ہم یہاں پہ اس آئیڈنٹی کا یوز کریں گے کس کے برابر ہے اے پلس بی انٹو اے مائنس بی یہاں پہ اے جو ہے وہ اے سکوئر ہے اور بی جو ہے وہ بی سکوئر ہے مطلب ہمارا اے سکوئر مائنس بی سکوئر جو ہے وہ کس کے برابر ہے ایک باری پلس اور ایک باری مائنس ہے نا اے پلس بی ہوتے ہیں نا تو اے یہاں پر کیا ہے اے سکوئر ہے اور بی کیا ہے بی سکوئر ہے مطلب یہ بن گیا ہمارا اے سکوئر پلس بی سکوئر انٹو اے سکوئر مائنس بی سکوئر فردہ دیکھو میں نے آپ کو باربر بتایا کہ اے سکوئر پلس بی سکوئر کا ہمارا پاس کوئی فارمولا نہیں ہے تو اس کا آ جائے گا اے سکوئر پلس بی سکوئر ہے ایک بی سکوئر آئے گا بیٹا اب کالا آپ مجھے آپ سینڈ کرو گی کہ میں یہ غلط ہے میں ساتھ آپ کو بتاتی چاہتی ہوں جہاں پر correction ہوتی ہے لکھتے لکھتے کہ یہ باری چھوٹ جاتا ہے لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں یہاں پہ a² پلس b² آئے گا b نہیں آئے گا کیا آئے گا a² پلس b² خالی b نہیں ہے b² first والی packet میں اور اگلی والی جو packet ہے جو a²-b² ہے اس پہ further formula لگ جائے گا a²-b² کس کے برابر ہوتا ہے a پلس b into a-b ٹھیک ہے اب دیکھئے اسی کا b part p raised to power 4 minus 81 جب ہم اس کو factorize کریں گے تو p² کا whole square لکھ سکتے ہیں p4 کو اور 81 کو 9 کا square بھی لکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں 3 into 3 into 3 into 3 3 کی power 4 ہم نے power 4 کیوں نہیں لکھا کیونکہ مارے پاس 4 والا کوئی formula نہیں ہے ہمیں square والے ہی formula زاتے ہیں 9 square اب ایک بن گیا ہمارا a کا اندر والی term bracket کے اندر والا پورا a ہوتا ہے ہے نا یہاں پر a کیا ہے p² اور b کیا ہے 9 تو formula بن گیا ہمارا a²-b² کس کے برابر ایک باری پلس ایک باری مائنس اس میں ہم چاہیے پہلے پلس لکھیں یا پہلے مائنس لکھیں ملڈیپلائے میں کوئی فرق نہیں پڑتا مطلب یہ بن گیا p²-9 into p²-9 اب p²-9 کی کوئی identity نہیں ہے اس کو ہم نے as it is لکھ دیا factorize ہو سکتی ہے p² کیسے بنتا ہے p into p مطلب p کا whole square اور 9 کیسے بنتا ہے 3 into 3 مطلب 3 کا whole square دوبارہ اس پر n d لگا سکتے ہیں a²-b² تو a²-b² کس کے برابر ہے ایک باری پلس مطلب p-3 اور p²-9 as it is لکھا کیونکہ پلس کا ہمارا پلس کوئی formula نہیں ہے پہلے دھیان سے دیکھو یہ دو question سمجھ میں آئے ان دو parts میں کوئی problem ہے تو پہلے مجھے بتاؤ اس کے بعد ہی سی پارٹ میں سمجھوں